السلام وعلیق فرمت اللہ وبرکاتہ وعلیق السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ سوال یہ تھا کہ مطلب ایک لڑکی کا اگر زبردستی نکاح کروا دیا جاتا ہے اور وہ ٹھیک ایمان بھی جاتی ہے چلو ٹھیک ہے فیملی کے لیے نکاح کر لیا ایسے انسان سے جو شیرت فغیرہ کرتا ہو اور پھر بعد میں جا کے اس کو لگتا ہے کہ نہیں میرے دن کا کمزور ہونے کا معاملہ ہے میں اپنے دن کو کھو ایمیا میں بیداد وغیرہ میں مطلعہ ہو سکتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے ایسی عورت کو پہلے تو پہلے نمبر پر کوشش کرنی چاہیے اگر اس کی شادی ہو ہی گئی ہے ہو گئی مانگو جی حالانکہ اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے لڑکے کا انتخاب نہ کریں لیکن اگر شادی ہو ہی گئی اس لڑکی کی رضا مندی سے شادی کر لیا اس لڑکی نے اس کے بعد اس لڑکی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو سمجھائیں اسے راہ راست پر لائے شرک کی جو خطورت ہے اس کو بتائیں توہید کے اہمیت کو بتائیں اور اپنے طریقے سے ظاہر ہے سب کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے ہر جلے پر ایک ہی طریقہ اپنائی نہیں ہی کہہ جا سکتا ہے وہ جتنا بھی مناسب اسلوب مناسب طریقہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کوئی ڈانٹ کر کے اور جو ہے چلہ کر کے ہو سکتا ہے سامنے والا نہ مانے تو جتنے بھی اچھکے انداز میں اس کو سمجھایا جا سکتا ہو اور سامنے والے کو یہ احساس بلایا جا سکتا ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کی بھلائی کیلئے کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے اللہ حرکر آدمی اسے چاہے تو ہیڈائک دے سکتا ہے تو اسے سب سے پہلے سمجھانا چاہیے اور ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے اگر اسے لگے کہ نئی مینکی نہیں ہے نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی عورت کو یہ حق ہے بلکہ میں کہوں گا کہ یہی پہتر ہے کہ اس سوہر کے ساتھ نہ رہے جو بیداد کرتا ہے شرک کرتا ہے وہ اسے جو ہے کھلا لے اور لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھئے یہ جو فتوہ کا مسئلہ ہے نا کئی دفعہ ہم علماء فتوہ تو آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں لیکن سماج میں جو حالات ہیں وہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو آئیلی مسائل ہیں جن پر ڈسکس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنا ٹاپک بنایا ہے وہ مسائل اتنی پیچیدہ ہو چکے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی خولہ لے لے تو وہ کٹی پتنگ ہو جائے گی وہ کٹی پتنگ ہو جائے گی ابھی فیلحال جتنی پریشانی اور جتنی مصیبت میں ہے اس کے کئی زیادہ پریشانیہ اسے کھلا لینے کی بات لگی اس کا کوئی ٹھکانہ دے رہے جائے گا وہ سڑک پی آ جائے گی اور اگر وہ سڑک پی آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کی عزت و عثمت اور بہت ساری چیزیں اس کی دعو پر لگ سکتی گی اگر ایسے حالات ہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کمپرمائز کرے گی جو کی کرنا بھی پڑتا ہے کئی دفعہ شادی اسی لئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے حالات میں شادی نام ہے کمپرمائز کا اگر آپ کو کمپرمائز کرنا نہیں آتا ہے تو بہت مشکل ہے شادی کو نبھا پانا آپ کے لئے تو کمپرمائز ایک تو ہوتا ہے حرام پر کمپرمائز جو کی نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس استطاعت ہے اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرمائز کرنا تو وہ تو کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے تو شادی مکمل طور سے آج ارتدادہ انتہا میاں بھی دونوں کی جانے سے کمپرمائز کا نام ہے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں انہوں نے نور کی جا سکتی ہے انہیں کرنا چاہیے تب ہی شادی چل سکتی ہے اور اگر حرام پر ہے منکرات پر ہے جو سرہ سر شریعت میں حرام ہے اس پر اگر گنجائز ہے تو کمپرمائز لے کرنا چاہیے پہلے سمجھانا چاہیے راہے راست پر لانے کی کوشت کرنا چاہیے اور اگر کوئی راستہ نہ نکلے تو بھلای کے ساتھ جدا ہو جانا چاہیے کیونکہ جو طلاق کا حکم ہے مالی شریعت میں وہ آخر میں بنایا کس لیے گیا ہے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی نہیں چل سکتی تو آپ بھلای کے ساتھ الگ ہو جاؤں پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اگر سماج کو دیکھتے دن کو کمپرمائز لے کرنا چلو مان لو کہ اس کے پاس ویسے حالات نہیں ہے کہ وہ پروپرلی اس کے پاس گھر ہے اس بھی نہیں ہے اس کا دن خطرے میں ہو سکتا آنے والے اس لیے مطلب اس کو ہیڈنک دننا اس کے لیے مشکل ہو سکتا اگر ایسے ہی محول دینا جاتے بہت آم ہوشک دیکھیں بہن ہماری جو شریعت ہمارا دین ہے جن کو دین کے جو بارکیاں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسرار شریعت یا مقاصد شریعت اس کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ پورا کا پورا یہ مسالح اور مفاسد پر اس کے احکام اپنی ہیں ہم کو یہ لیکھنا ہوتا ہے کہ فلا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں مسلحت زیادہ ہے یا خرابی زیادہ ہے تو اب ایسی صورت میں وہ لڑکی بھی یہی چیز دیکھیں گے کہ کیا میں اگر اس کے ساتھ رہتی ہوں تو اس میں خرابی زیادہ ہے یا میں اس سے جدہ ہو جاتی ہوں تو اس میں خرابی زیادہ ہے تو اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گی اگر اسے لگتا ہے کہ میں اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اکیلی لڑکی کہاں جائے گا تو ظاہر ہے وہ خرابی اور بڑی ہے اور اس کے ساتھ اگر رہتی ہے تو ظاہر ہے وہ شوہر زبدستی اگر نہیں کر رہا ہے اپنا دن محفوظ کر کے رہ سکتی ہے وہ تو بسہ اوقات اس کا رہنا ہم کہیں گے اس کا رہنا زیادہ بہتر ہم یہ نہیں کہیں گے طلاق لے کر کے آپ صدق پہ آ جاؤں لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میں اس کو سروائب کر جاؤں گی طلاق لے کر کے بھی اور میں اپنا گزارہ کرنوں گی عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں تو اسے لے لینا چاہیے تو ہم تمام حالات پر ایک حکم نہیں لگا سکتے بس دیکھنا یہ ہے کہ کس میں زیادہ بھلائی ہے خطرہ کس میں زیادہ ہے اور بھلائی کس میں زیادہ ہے اور ظاہر ہے کوئی شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ خبر پر سجدہ کرو اور اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے اب ظاہر ہے وہ ڈائریک اس کو شکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو عزیز صورت میں وہ کیسے گوارہ کریں اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ خود بھی دعا کر رہا ہے لیکن اس عورت کو فورس نہیں کر رہا ہے اب اس عورت میں بھی دیکھے گی کہ کیا میں اگر اسے چھوڑ دوں کیا میں میرا کھکانا ہے اور کہ میں زندگی سروائی کر سکتی ہوں کہ نہیں تو چھوڑ دے گی اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں میں زائے ہو جاؤں گی دبا ہو جاؤں گی تو وہ کسی طرح سے کپروائز کرے گی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے حکم لگایا جائے گا دو ٹوک بات اس میں نہیں کھل جا سکتی ہے تمام الگ طرح کے حالات میں الگ الگ حکم لگے گا اور ظاہر ہی جب ہمارے سامنے اگر کوئی معاملہ ہوگا اور ہم تمام اس کے جو بھی یہ جتنے مسائل ہیں جب سب کو ہم سنیں گے تو ہم کوئی بے کرمہ سورہ دے سکیں گے آچھا میں شکر دیکھ کر رہا تھا کہ ایسے وقت میں شادی سے پہلے ہی یہ پروسس پورا کرنا چاہیے اگر مشرق ہے تو شادی کرنے کے لئے رضا مندی نہیں ہونا چاہیے بات میں کمپرومائز کرنا اصل میں ہمارے سماج میں کیا پایا جا رہا ہے لوگ گہر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں اور لوگ مشرق سے شادی کر رہے ہیں کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھا لیں گے ہم اس کو اسلام پر لے آئیں گے ایک بہانہ یہ ہوتا ہے ہم اس کو اسلام پر لے آئیں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھا لیں گے جبکہ یہ کوئی آسان پر لے آئیں گے شادی سے پہلے خاص طور سے جو نوجوان ہوتا ہے چہہ لڑکا اور لڑکی وہ بہت ساری چیزیں بہت ساری اس کے فیصلے وہ ایموشن پر اور جذبات پر مبنی ہوتے ہیں اس وقت وہ ساری چیزیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے نا اور جب وہ اس گلدل میں جا کے فستہ ہے تک اسے سمجھ میں آتا ہے اور پھر جو ہے اسے کوئی آدمی لین کوئی مفتی آدھ آتا ہے کہ آپ کوئی راستہ مفتی رہی بھائی آدمی لین جو ہے وہ شروع سے آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی دیلین آدمی ہے خاص طور سے بیدادی اور شر کرنے والا آدمی ہے آپ اسے شادی مت کریں آپ راضی ہی نہ ہو آپ کی شادی کسے ہوگی اب پہلے تو آپ نے جذبات پر آ کر کوئی شادی کر لیا چاہے ماں باپ کے تیاب کے جذبات ہوں یا کس سے شادی کر لیا اس کے تیاب کے جذبات ہوں تو تب ہی مسکر آتا ہے اس لیے کسی پریشانی میں جانے سے پہلے ہی غور فکر کرنا یہ زیادہ آسان ہے عربی زمان میں ایک قائدہ حمل کی ہماری شریعت کا ایک قائدہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم اپنے زمان میں اکر میں کہتے ہیں کہ بہتر علاج احتیاط ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط کرو تاکہ بیمار نہ ہو ایک ہوتا ہے بیمار ہو جاؤ تب علاج کرو تو جو ہے احتیاط یہ سب سے بہتر علاج ہے تو پریشانی میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ظاہر ہمارا یہ پروگرام اور یہ ساری چیزیں تکو دو اسی ہی ہے یہ ساری چیزیں ہماری نوجوان نسل اور ہمارے ماں باپ جو جن میں داران ہیں اس کو سمجھے